اس نے اپیل فائل کر دی ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ جو کمیاں کوتائیاں یہاں پہ کیس پریزنٹ کرنے میں رہ گئیں وہ سپریم کورٹ میں ہم پیش کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ ایک عظیم الشان جو نیا شہر ہے جو ایک لاکھ دو ہزار اکڑ کے اوپر لاہور کے ساتھ بن رہا ہے لاہور اور شیخوپرا کے درمیان اس سے ایک پورا جو سمجھئے کہ سینٹرل پنجاب کو بہت اس میں فائدہ ہوگا اور اس میں بھی ارب ہارڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے جو کہ پینل اقوامی انویسٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان میں آنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ جو شہر ہے یہ اپنے وقت کے اوپر بنیں یہ جو سکیم ہے اپنے وقت کے اوپر مکمل ہو اور یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کریں اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے پولیسی ڈیسیجنز ہیں یا میجر ڈیسیجنز ہیں عدالتیں ان میں بہت قانون کو احتیاط بھی بڑھتے ہیں اور احتیاط سے چلائیں بھی کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ کے معاملات ہیں اور پبلک انٹرسٹ جو ہے اس کو پارلیمنٹ اور اگزیکٹیو جو ہے اس کا جو اختیار ہے اس کے مطابق ہی استعمال جو ہے وہ ہونا چاہیے شکریہ نئے پاکستان کا خواب جو ہے وہ شخصیات کے اوپر موپنی نہیں ہے نئے پاکستان کا خواب ان خوابوں کے اوپر ہے جو پاکستان کے لوگوں نے دیکھے ہیں اور پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو اس ان خوابوں کی تعبیر کے لیے چنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خواب ہیں یہ جو ہمارا ایک لائے عمل ہے یہ شخصیات سے بڑھ کر ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں جو نیا پاکستان بنانے کی طرف ہم چلے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو پاکستان میں اس کا ہاتھ آئی پہلی بار پاکستان میں ٹاپ لیول کے اوپر ابھی آپ ٹرانسپیرنسی انڈرنیشنل کی بھی ریپورٹ دیکھیں پہلی بار پاکستان میں جو پرائی منسٹر اور کیابنٹ لیول کے اوپر جو ایسی گورنمنٹ جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا وہ اسکینڈل نہیں آیا پہلی بار ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں ایسی حکومت آئی اور اس میں ہی ہم نے جو پولیسیز لائے ہیں اس نے گیم چینج کر دی ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان پہلی بار اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے جو پی ایم ایل کیوں سے پوچھیں کہ وہ پریسیلیز کے حضر بات بھی نہیں کرتی شیخ صاحب آگو شیخ صاحب محمد صاحب نے کہیے کہ آج جو ساہر میں جل پاس ہوئے ہیں اس میں جسو نظر گلانی ہوتے ہیں انہوں نے قومی اسمبلی سے وہ بانیت میں ساہر میں اس میں وہ حقیقت نہیں ہے اور آج جو ہے وہ حقیقت میں ہونے کے بعد پیشنی ہوئے اور بل جائے حکومت میں جو سے پاس ہوگیا ہے کہیں وہ ٹی بس پارٹی یا حکومت کے ساتھ تو نہیں مل گئی جسو نظر گلانی صاحب کا شکریہ کہ آج انہوں نے جو ہے وہ انڈریکٹلی اس بل کے منظوری میں جو ہے وہ حکومت کا ساتھ دیا اور پھر بس پارٹی کا بھی ظاہر ہے شکریہ آدھا کرنا بنتا ہے کہ اگر انہوں نے اس طرح سے ملک کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے تو اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپوزیشن کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک دن کچھ ہوتے ہیں دوسرے دن کچھ ہوتے ہیں اپس میں لڑ لڑ کے ان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے پہ نہ آجائیں میں بس اس پہ ذرا پریشانت ہوں میاں نواز شریف کے حوالے سے مسلم لیل نون جو ہے وہ گاہے بگاہے کہتی ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں کچھ شیر واپس آ رہے ہیں کیا واقعی کوئی ایسی بات ہے اور آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس سے لیکن نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں رہے لیا جا رہا ہے انشاءاللہ نواز شریف نے کہا آنایا پورے لندن میں ایک ریسٹورننٹ انہوں نے چھوڑا جن کا انہوں نے دورہ نہیں کیا تو نواز شریف صاحب کی دونوں اپیلیں جو ہیں وہ میں برطانوی حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دونوں اپیلیں جو ہیں ان کی مسرد کی پہلے ان کی جو ویزا ایکسٹینشن کی تھی پھر اس کے خلاف اپیل ہوئی وہ دونوں مسرد ہو گئی ہیں اب چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہاں کی عدالتیں کو زیادہ لمبا عرصہ ان کو سہارا نہیں دیں گی تو اس طرح کی وہ یہاں پہ گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ وہ خود واپس آ رہے ہیں خود نہیں آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کو لائے جا رہے ہیں محسن بات یہ ہے کہ وہ چون صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ پریس ریلیزز میں پی ایم ایل کیو تلقید کرتی ہے مجھے امید ہے کہ پی ایم ایل کیوں جو ہے وہ وہ ہماری انٹیگرل حصہ ہے ہماری کوالیشن کا اور ہمارا ان کے ویوز کے اوپر بڑا اعترام ہے کئی دفعہ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتے ہیں کوالیشن میں لیکن انشاءاللہ وہ معاملات رزول ہو رہے ہیں ہمیشہ ہی ہوئے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ یہ معاملات رزول بھی رہیں گے کوئی ایسی لڑانے والی بات بلاول بھٹو زرطاری کہتے ہیں کہ 27 مارچ کو لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں جبکہ شاہد خاکان عباسی نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں اعتماد کا بس نمبر مل جائے اس کے بعد حکومت کو ٹاف ٹائم دیں گے کیا کہیں گے آپ اس سوال شاہد خاکان عباسی صاحب جو ہے ان کا پہلا تو مجھے لگتا ہی ہے کہ سب سے پہلا نو کانفیڈنس جو ہے وہ شاہد خاکان عباسی صاحب اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں پی ایم ایلین میں وہ نواز شریف کے خلاف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور میں اس دعا گو ہوں مسلم لیگ نون کے اہم وزراء جو رہے ہیں اور اہم ریڈرشپ ہیں کہ وہ نواز شریف کو نون لیگ میں ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں یہ پاکستان کی خدمت ہوگی ان کے لیے انشاءاللہ کو ڈاکپت جیل میں نئے باتروم وغیرہ کمرے وغیرہ تیار کی ہیں